موسیقی تو اتنا مجھے عاشر ہوا اور یہ سماد ہے شکدیو گوسوامی کا اور ان کے پتا ویازدیو کا شکدیو گوسوامی کے مہیمہ آپ کو معلوم ہے میں نے پسٹوکوں میں بھی لکھ چکا ہوں کافی بار اور شکدیو گوسوامی کے مہیمہ اتنی ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کی اگر ویازدیو کے سماد ہی ان کو مانا جاتا ہے مہادیو کے عاشرواد سے تو شکدیو گوسوامی اپنے پیدا جی کو پوچھ رہے ہیں تو ایسا کونسا کرم کر کے اتنی ستھان کو پرابت کرتے ہیں مانیشی پروش اور کس پویترکار کے لئے دیوتا سرلوکا بھوک کرتے ہیں یگی کا یگیتو کیا ہے یگی کس میں پرتشت ہے دیوتاوں کے لئے کونسی وستو اتتم ہے اور اس سے شریشت یگی کیا ہے اور پویتروں میں پویتر وستو کیا ہے پھر مجھے اس سب باتیں بتائیے ورڈن کریے اس کا تو ویازدیو بولتے ہیں سنیے بڑا دھیان سے سنیے گاوام پرتشتہ بھوٹانام تتھا گاوپرائنم گاوپولیا پویتراشتہ گودھنم پاونم تتھا ویازدیو بول رہے ہیں گاہے جو ہوتی ہیں گوئے ہوتی ہیں جو سمپورن بھوٹ کی پرتشتہ ہے گاہے پرم آشری ہے گاہے پولے مہی ایوام پویتر ہوتی ہے اور گودھنم پاونم تتھا سب کو پویتر کرتا ہے گودھنم اور پھر گاہےوں کا اتھیاس بھی بتاتے ہیں گیازدیو بولتے ہیں کہ ایسا سنا جاتا ہے کہ پہلے گاہے صرف ایک سنگھ کی تھی تو انہوں نے سنگھ کے لیے عبیراشتی بھگوان برمہ کی اپاس نہ کری پھر برمہ نے گاہےوں کو پرائیو پویشن کرتے دیکھ ان کی ابھیشت وستو دے دی وردان ملنے کے بعد گاہے کے سنگھ پرکٹ ہو گئے جس کے مند میں جیسے سنگھ کی اچھا ہوتی تھی ویسے ہو گئے اور نانا پرکار کی روپ رنگ اور سنگھ سے یکت گاہے ہوئی اس کے بعد اور برمہ جی کا وردان پاکر گاہے منگل میں برمنا وردستاستا ہاوے کبھے پرداب چھبا گاہے منگل میں ہاوے کبھے پردان کرنے والی پھرنے جنک پویتر سو بھاگیوٹی تذہ دیوی انگو اوہم لکشنوں سے یکت ہوئی اور پھر گاہے جو ہوتی ہیں اب ویاز جی بول رہے ہیں وہ دبیہ مہان تیج ہے ان کے دان کی پرشنسہ کی جاتی ہے جو سکپروش ماتسرے کا تیاک کر کے گاہے کا دان کرتا ہے وہ پنیاتما بول جاتا ہے اور ان کو سمپون دانوں کا داتا مانا جاتا ہے اور انہیں پنی میں گولوک کی پرابطی ہوتی ہے اچھا گولوک کیسے پرکار کا ہے ہم لوگ سب بات کرتے ہیں گولوک کی یتر وکشا مدھو پھلا دیویا پشپا پھلو پگا پشپانی چا سگندینی دیویا نی دیویا ستما اور گولوک میں ہی بھگوان کرشن رہتے ہیں گولوک مدلد گائیوں کا لوگ ہے وہاں کے سبھی برکش مدھور اور سسوادو پھل دینے والے ہیں وہاں دیویا پھل پھول سے سمپن ہوتے ہیں ان وکشوں کے پشپا دیویا ایمان منوہر گند سے یکت ہوتے ہیں وہاں کی بھومی مڑی مئی ہے وہاں کی بالو کا کانچن چون روپ ہے اس بھومی کا سبھی رتیوں میں سکت ہوتا ہے وہاں دھول اور کیچڑ کا نام بھی نہیں ہے وہاں بھومی منگل مئی ہے یہ گولوک کورنن ہو رہا ہے وہاں کے جلاشر میں کمل بن ہے اور پیاتر کالین سوری کے زمان پر کاشمان مڑی جدید سوپان بھی وہاں پہ ہوتے ہیں اور ان میں انیک سروور ہے یہ نہیں کہ جہاں بھگوان رہتے ہیں وہ ایک دم بلینک جگہ ہیں جہاں بھگوان کرشن رہتے ہیں وہاں کا ورنن ہے اور اس کو گولوک اس لئے بولا جاتا ہے کہ وہاں پہ گائے واس کرتے ہیں سوروی لکشمی سردہ سنبر سریف امانم ہزاروں لاکھوں لکشمیہ ہوتی ہیں اور لاکھوں کرونوں گائے ہوتی ہیں وہاں پہ اور ان سرووروں میں بہت سارے کمل پھل رہتے ہیں اور کملوں کے دل بہمولے منیمائے ہوتے ہیں ان کو کیسر اپنی پرواسے پرکاشت کرتے ہیں وہاں پہ بہت ساری ندیا ہے تٹو پہ کھلے ہوئے ون ہیں کلیروں کے ون ہیں اور انیانی ورکش اور ورکش اور ون اپنے مول بھاگ میں سہسر آورتوں سے گھرے ہوئے ہیں وہاں ندیا بھی ہیں تٹوی ہے نرمہ موتی ہے منی رتن ہے سورن ہے کتنے ہی اتتم ورکش ان ندیوں کے جلنے پروشش دکھائی دیتے ہیں سونے کے پروت ہیں منی اور رتنوں کے شیل سمو ہے جو اپنے منوہر اونچے دتا سون میں شکروں سے شروع پیت ہوتے ہیں وہاں کے ورکشوں میں سدا پھول اور پھل لگے رہتے ہیں وہاں ورکش پکشیوں سے بھرے رہتے ہیں مطلب یہ جگہ ہو رہی ہے کینگڈم آف گاڈ جہاں بھگوان رہتے ہیں نہ تت بھاستی سوریون نہ شرانکو نہ پاوکا بھگوان بتا رہے ہیں اور وہاں پہ پونے آتما پرش سدا نواز کرتے ہیں وہاں پہ نہ شوک ہے نہ کروڈ ہے اور پونے کام سپل ملنوں رہتے ہیں اور وہاں پہ بچتر اور رمنیوں بیمانوں بیٹھ کے بیہار کرتے ہیں وہاں کے لوگ منوشے اور ان کے ساتھ سندر افسرائے بھی رہتے ہیں اور گودان کر کے منوشے انہی لوکوں میں جاتے ہیں شکتی شالی اور جو سوری دیو ہیں وائیو دیو ہیں اور راجہ ورون ہیں انہی لوکوں میں منوشے بھی پہنچتا ہے گودان کرنے کے بعد یوگندرہ روپا وشو روپا یہ سب کی ماتائے ہیں یوگندرہ سوروپا بہو روپا وشو روپا یہ سب گائیوں کے مولونش ہیں وہاں سے آتے ہیں تو ان منوشوں کو نیم سیم کے انسار گائیوں کے ان پرجاپتی کثت ناموں کا پردن جب کریں یوگندرہ سوروپا بہو روپا وشو روپا واپس بولتا ہوں یوگندرہ سوروپا بہو روپا وشو روپا اور جو پرش گائیوں کے سیوا کر کے ان کا انوگمن کرتا ہے گائے ان کو بڑا درلہ بھر پردان کرتی ہے تو گائیوں کے ساتھ کبھی مند سے کرود نہ کریں ان کو سزا سکھ پہنچائیں اور ان کا یہ تھوچت سکھکار کریں اور نوشکار کر کے ان کا پوجن کرتے رہے یہ برحمہ یہ بیاس بولنے شکہ دیو گوسامی کو جو وقتی جتندری اور نتی گائے کی سیوا کرتا ہے وہ سمردی کا بھاگی ہوتا ہے اور گومتر کو بھی پرم پیئے اور گودگود بھی پی کر رہے اچھا میرے کو یہ بڑا اشترہ ہوتا ہے آج کل بھارت میں کچھ مسلمان لوگ جان بوچ کو چڑھانے کے لئے ہندووں کے سامنے گائے مارتے ہیں اور کتنا نرک ملے گا ان سب کو ان کے کوئی بچانے والا نہیں آرہا جس کے وہ مانتے ہیں یہاں پہ تو بندارے کی نرک لکھا ہے ان لوگ کے لئے اور کبھی کچھ ویڈیوز آتے ہیں تو مجھے ویڈیو صحیح ایک گرہ تو مجھے پتہ نہیں ہے آج کل تو لیکن ایسا کیا جاتا ہے پاکستان میں ہندو کے مندروں کے بھار گائے کٹتے ہیں اسی رہے تو یہ سارے لوگ انپڑ یا اسمائے مرتیو کے ادھکاری بنیں گے کیونکہ اتنا گوہ حتیہ کرنے یہاں پہ ویاسدیو شکدیو صامی گائے کی مہیمہ بتا رہے گولوک میں جہاں بھاروان کرشن رہتے ہیں وہاں پہ گائے گائے ہیں صرف تو گائے کے گھی میں ڈیلی آہ ہوتی تھے اور گھرٹ کے پر بھارو سے اس کو شرودھارے کریں گھرٹ مطلب گھی اور اس کو دکشنا دیں گھی کو براملوں کو کریں آج براملوں کے ورود بھی لوگ بات کرتے ہیں وہ بھارت میں اپنے آپ کو جنیو پین کے جو سوٹ کے پہنتے ہیں لوگا نام نہیں لوں گا کیوں گائے کی بات ہو لی ہے تو پاپیوں کا نام نہیں لی چاہئے وہ اس طرح کی باتیں کرتے شاید جو کو گوبر میں بھگو کے ایک ماستر بھکشن کرنے سے بھم حتیہ جیسے پاپ سے نمارد ہو جاتا ہے جب دیتیوں نے دیوتاؤں کو پراجت کر دیا تب دیوتاؤں نے اس پراجت کیا تو انہیں واپس دیوتر کی پرابتی ہوئی گائے سے دیوتر کی پرابتی ہوگئی دیوتر پاپاوان پویتر کی نام ہے گاو پویتر پوینیا پوینی پاونام پرمم مہت تاکش دتو دوی جاتی بیو نر سورگم اپاشن تے گائے پرم پاوان پوینی پوینی سوروپا ہے مہان دیوتا ہے منہیں بھرامنوں کو دیکھے منوش سورک سک بھوکتا آج کل اینٹی برہمن پرپیگنڈا چلتا ہے برہمن مطلب ہوتا ہے جو نائن کالٹیز ہوتی ہیں اس کو برہمن بولتے ہیں اور برہمن بہت انیک ہیں اچھے برہمن ہیں بھارت میں جو صاف جو سادھان طریقے سے رہتے ہیں ان کی ریسپیک کا نام پر سکھایا نہیں گیا ہے کلیو کا ایک لکشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی جا کے پروچن دیتا ہے آج کل کوئی بھی دیتا ہے جس کو پرمیشن نہ ہو اس کو بھی دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے جیسے اگر آپ کسی کالیج میں جائیں اگر آپ وہاں پر لیکچر نہیں ہے یا پی ایج جی نہیں ہے تو آپ کو لیکچر دینے نہیں دیا جاتا لیکن شاستروں پر آپ کو کوئی بات کرتا ہے لیکن ایسا ہمارے شاستروں کا نردش نہیں ہوتا ہے پہلے آپ کو پرپر ایڈیوکیشن نہیں پڑے گی پرمپرا میں گروہ کا آشرا لینا پڑے گا پھر آپ جا کے کتھا واشک بنتے ہیں کتھا کرتے ہیں گروہ کے نردش پر اپنے من سے نہیں تو لیکن آج کل چلتا ہے ایسا تو تو گائیوں کے بیچ میں جا کر گوام مددے شچر بھوتوا گومتی منسا جپیت پتابیر دی چارمیا شچر بھوتی نرملا پبیتر جلتے آج من کر کے گائیوں کے بیچ میں بیٹھ کے گومتی منتر گومام اگنے ویمام اشنی اشوی کا منی منجب کریں ایسا کرنے سے وہ اتنت شد ایوان نرمل ہو جاتا ہے ویدیا اور وید ویرت میں نشات پولی آتما براملوں کا چاہیے اگنی اور گائیوں کے بیچ میں اور براملوں کی سوا میں ششوں کو یگی تل گومتی ویدیا کی شکشہ دے جو تین رات تک افواس کر کے گومتی منتر کا جب کرتا ہے اسے گائیوں کا وردان پرابت ہوتا ہے گومتی منتر آپ لیکن سرچ کر سکتے ہیں نہیں تو کسی گروہ سے آپ پوچھ لیجئے نتمنہ تو آپ کو یہاں بتائی دیا ہے پتر کی اچھا والا پتر دھن کی جانے والا دھن کماتا ہے پتی کی اچھا رکھنے والا سری کو من کے نکول پتی ملتا ہے سارانش ہے کہ گائیوں کی آئے رہتہ کرنے سے منوش سمپون کامناہوں کو پرابت کر لیتا ہے یہ ویازدی بول رہے ہیں شکدہ گسامی کو پتر کاما شلبدے پترم دھنم تھا پیوا پتی کاما جا بھرتارم سرو کامان شمانوا گاوز گاوز تشتہ پرچھنٹی سیویتا وینا سنچے اور جو یہ گائیوں کی آرادنا کر کے منوش ساری کامناہوں کو پرابت کرتا ہے اور گائے منوش اور سیویت سندوش ٹھوکیوں نے سب کچھ دیتی ہے اس میں کوئی سنچے نہیں ہے تو یہ گائے کا یگی کرنے کا پردھان انگ ہے اور سب کو کامناہ دینے والی ہے تو تمہیں انہیں روحنی سمجھو ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے شکدی گسوامی کو بلتے ہیں تو مہارا شکدی جی نے پرتی دن گائے کی پوجہ کرنے لگے اس کے بعد تو آپ بھی گائے کی پوجہ کریں اچھا اس میں ایک لکشمی گائے کا بھی سمباد ہے لکشمی اور گائے کا تو ایسا بولا جاتا ہے یوزشر بول رہے ہیں میہا گوام پوریشم شریہ جشتم اتی شتم ایتت اچھا میہم شوتم سنشیو اتر پتامہ بیشو پوچھ رہے ہیں میں نے ایسا سنا ہے کہ گوبر میں لکشمی کا واس ہے مجھے سندے ہے تو سمباد میں آپ سے اتھارت بات سننا چاہتا تو بیشو اتر دیتے ہیں نرے شور اس ویشے میں ویجی پوروش گو اور لکشمی کے سب دیکھیں آپ پنج ہے ویدوں میں جب وہ بولتے ویجی پوروش مطلب ویدوں میں ہر وقتی اپنے آپ کو سمجھتا کرشن بھگوان کو بھولتے ہیں ایسا میں نے سنا ہے بھگوان سویم بولتے ہیں تو یہ ایک ششتہ چار ہے یہ نہیں گیان نہیں یہ سب سے اوثنٹک چیز ہوتی ہے میں ایسا سنا ہے آج کل کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں ایسا لوگ بولتے وہ ایک دم غلط ایٹیٹیوٹ ہے اس سے آپ کو گیان ملتا نہیں ہے اس سے گھمن ڈاتا ہے اور بعد میں آپ اس گھمن کی وجہ سے گر جاتے تو یہاں پر بیش موڑ رہے ہیں کہ وگی پوروش کا اتھیاس بتا رہے ہیں تو ایک سمیہ کی بات ہے مہتہ لکشمی نے منور روپ دھارن کر گائیوں کے جن میں پرویش کیا گائی ساری آشری چکیت ہو گئی لکشمی کو دیکھ گائی ان کو پوچھتے ہیں کاسی دیوی کتو تم روپ پرتی ماب ہو بسم تاسم مہ بھاگ تم روپ سے سمپدہ کی آپ دیوی کون ہے کہاں سے آئی ہے اس پرتی پر آپ سے روپ پرتی کو ہے نہیں اور اس روپ سمپتی کو دیکھ ہم آشری میں پڑ گئے تو ہم آپ پری چاہ جانا چاہتے ہیں کہاں سے آپ آئے ہیں کہاں جائیں گے ہمیں ٹھیک چک کر کے بتائیے شریر واج لوک کان تاسم بد رم شری نار مہ پریش دا میا دیت پری تک تا ویر ش ش ہو میں اس جگت میں لکشمی کے نام سے پرسید ہوں سارا جگت میری پرارتھنا کرتا ہے میری کامنا کرتا ہے میں نے دیت کو چھوڑ دیا اس لئے صدا کے لئے نشٹ ہو گئے آپ لوگ لگے گا کہ امریکہ اتنا دھنی کیوں ہے یہ امریکہ میں اتنے گائے ہیں گائے کو مارتے رہتے آپ امریکہ کا سادھار جیون دیکھ میں اتنے سالوں سے امریکن کو دیکھ رہا ہوں کوئی بھی پرسند نہیں ہے سارے دن کام کرتے ہیں پرسند نہیں ہے ٹیکس دیتے ہیں فیملی کی پرابلم بہت زیادہ ہیں اور بیمار بہت پڑتے ہیں بہت زیادہ بیمار پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈاکٹر کے پاس تو یہ میں یہاں کا جیون دیکھ رہا ہوں تو کچھ دور کے ڈھول سواب نے بولتے نا مجھے بھی ایسا پہلے لگا تھا اب یہاں کا جیون دیکھ کے اب لگتا ہے کہ ہمارا جیون کافی سرل بھی ہے اور اچھا بھی اور ہم لوگ ہم پرچار بھی کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس لئے بھی ہم کو تھوڑا سا بچے رہتے ہیں ہری نام کو بچا لیتا ہے تو میرے ہی آشرے میں رہنے کے کارن اندر سور چندرمہ بھگوان بشنو جل کے ادیشتہ ورن آدھی دیوتا صدا اند ہونے پر ہی سدھی ملتی ہے میں جس کے شریر پرویش نہیں کرتی بھی سرورتہ نرش ہو جاتے بھگوٹی و لکشمی کوئی فرق نہیں ہے بھگوٹی جو ہیں لکشمی کا ہی روپ ہے اور رادہ رانی سب ہی سروت رہے ایسا مہا دی پران میں پڑھ پڑھ ہوں سنگا میں آپ کو بڑا مجھ سنگے کیونکہ ہم لوگ کو کوئی بولے گا کہ آپ کا انوبوتی ہے نہیں ہے لیکن پڑھتے ہیں تو اس لئے بتا سکتے ہیں پڑھ کے بتا سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کوئی بولے گا آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا کسی کو نہیں دیکھا لیکن سنگے آنت آتا پہ پہ دیکھنے کیا ضرورت ہے اور میں تو آپ کو بولتا ہوں بہت سارے میں چانلز دیکھتا ہوں آپ فوراں کہ اس آتھر کی بک پڑھی ہے اس کی بک پڑھی کچھ ضرورت نہیں گیتہ گا 16 چپٹر پڑھ لیجے پھر آپ کی پولٹکس دیکھ لیجے بس وہ جو پولٹکس لگتے ہوں لیکن میں اوپر اوپر کا بتا دیتا ہوں کہ یہ پہ جاتا ہے یہ امپورٹنٹ کیونکہ اس میں آپ ردے کنیکٹ ہوتا ہے لکشمی دیو اور گائے کی بات چل رہی ہے لوگ بلے یہ میتھولوجی ہے جوگر نہیں اگر باقی سارے چیزے میں پروو کر چک ہوں جوگرفی میں تو یہ میتھولوجی کیسے ہو جائے گا یہ بھی تو اسی پستک سے آئے آپ نے باقی سب چیز دیکھ لیا میپ کے اوپر یہ کیسے میتھولوجی ہو گیا پوائنٹ یہ تو دیوتاؤ پھر بولتے ہیں وہ دھرم ارث اور کام میرہ سیوگ پاکر ہی سکد ہوتے اتھا گائے مجھے ایسے ہی پرباہ سے سمپن سمجھو لکشمی اور گائے کی بات ہو رہی ہے میں تم سب لوگ کے بیتر ہی سدا نواز کرنا چاہتی ہوں یہ لکشمی دیوی کے اچھا ہے اور اس کے لئے سوئم ہی تمہارے پاس آکر پرارتنا کرتی ہوں تم لوگ میرا آشرہ پا کر شری سمپن ہو جاؤ گائے نے پوچھا ادرو چپل چا تم سامان نے بہو بھی سہا نہ تمام اچھام بدرم تے گمیتام یتر رم سسے دیوی تم چنچلا ہو کہیں بھی اس تھی روکے نہیں رہتی اس کے سوا تمہارا بہتوں کے ساتھ ایک ساتھ سمبند اس لئے ہم تمہیں نہیں چاہتے گائے نے بات لکشم کو ریجیک کر دیا تمہارا کلیاڑ تم جہاں آرند پوروک رہ سکو جاؤ ہمارا شریر تو ایسے بھی ہرشت پوچھت ہے سندر ہے ہمیں تم سے کیا کام سنسکر پڑھے سنسکر میں کیا سنسکر ہے دیکھ رہے ہیں کیا ورڈز ہیں یہ اس کے سامنے سارے آج کے کبھی فیل ہو جاتے ہیں اس لئے گیتہ کے ایک شلوک ہے کبھی پوراڑم انشا ستار انو رمی آم سم سم رید سر وست دا تار م چن چی روپ آدی تی ورن تم س پرست بہت سندر کبھی پوراڑم کبھی کبھی ہیں بھگوان بشن اب یہ آپ ایک گائے بھول رہے ہیں ہمارا شرام تمہاری جائے چھو چلی چھو تمہیں درشن دیا ہم اسی سے کرتارت ہو گئے ہمار گائے انہیں لکشوی ماتا کو ریجیک کر دیا شیر واش اب لکشوی ماتا بولنے کمیت دوام چھمم گاو ینمام نیہ بنند تا نمام سم پرتی گرنید دوام کسما دوی دو لبام ستیم یہ کیا بات ہے کیا یہ تمہ نے اچھی تھے کہ تم میرا بینندر نہیں کرتی میں ستھی ساوتری ہوں سادوی ہوں درلب ہوں پھر بھی سم تم میرے سوئکار کیوں نہیں کرتی اتم برت کرنے والی گائے لوک میں جو پرواز چل رہا ہے کہ بینہ بلائے سویم کسی چارے پہ نشہ نادر ہوتا ٹھیک ہی جان پڑتا ناراج ہوگی دیرت دان اگندر پشاج ناغ راکش منش بڑی اگر تپسیہ کر کے میری سیوہ کا سو بھاگ پرابت کرتے ہیں بتا رہی ہیں ان کو سو میں سوا والی گائے یہ تمہارا پرواز ہے کہ میں سو تمہارے پاس آئی ہوں اگر تم مجھے یہاں گرہن کرو چر چر پرانی اور سہیت سمجھت تلوکی میں کبھی بھی میں اپمان پانے کی یوگ یہ نہیں ہوں گائے بولتی ہم دیوی ناو منیا مہ دیوی نتوام پری بھا بھا مہ یہ لیلہ ہے کچھ سکھانے کے لئے ہم کو اب دیکھیں گے کہہ سکتے ادرو چل چت تا سیت تت ست دیوی ہم تمہارا اپمان یا نادر نہیں کرتے کیول تمہارا تیاغ کر رہے ہے تیاغ اپمان نہیں ہوتا وہ اس لئے بھی کہ تمہارا چت چنچل ہے تم کہیں بھی ست روکر نہیں رہتے اس وشے میں بہت بات کرنے سے کیا لاب تمہیں جہاں جانا چاہو چلی جاؤ انگ انگ مطلب جس کا کوئی فالٹ نہیں انگ ہم سب لوگ کا شریر تو یو ہی ہس پوش سندر ہے آم تم سے کیا کام گائے مات رکشمی کو بھل رہی شریر بواچ او گیاتا بھوش یامی سرولوک سماندہ پتیا کھانے نو یش ماکم پرساد کریتا مو دوسروں کا سمان دینے والی گائیں تمہارے تمہارے تیاغ دینے سمپون جگت کے لئے اوہ حیلت اور اپیقشت ہو جاؤں گی اس لئے مجھ پر کریں آپ مہان سو بھاگ شاہ لینی ہیں سب کو شرن دینے والی ہیں میں آپ کے شرن میں آئی ہوں آپ کی بھکت ہوں مجھ میں کوئی دوش بھی نہیں ہے اتھا آپ میری رکشہ کریں مجھے اپنا لیں تو میں آپ سے سمان چاہتی ہوں آپ سب کلیان کرتی ہیں آپ کے کسی ایک انگ میں نیچے کی ستھان مل جائے تو اس پہ رہنا چاہتی ہو کئی بھی ستھان مل جائے نشپاب گائے واسطف میں کئی بھی کتصت ستھان نہیں دکھائی دیتا آپ پرم پن مئی پویتر سوبا کے شالنی ہیں آپ دیکھئے ماتا لکشمی پرارتنا کری گائیوں سے اور ہمارے ادھر ہم ایٹلیس سات ملین ہندوز تو ہیں یا ستر لاکھ ہندوز تو ہیں ہم ایٹلیس چیز تو بول سکتے ہیں گورنمنٹ کو کہ گائیوں کا وض نہ کیا جائے کیونکہ بہت سارا چیزیں آپ لوگ کھا سکتے امریکہ میں گائیوں کا بہت کیوں کھڑتے اتنا پیٹیشن دے سکتے ہم امریکہ میں رہنے ہندو تو جلور اس پہ گور کریے گا تو آپ مجھے آگیا دیں آپ کے شریر میں جہاں رہ سکو مجھے رہنے دیں تو ایسا کہنے پر کرونا وادثالے کی مورتی گائیوں نے ایک ساتھ مل کر سلا کی سمجھ لکشمی سے کہا ہمیں آپ کا سممان کرنا چاہیے آپ ہمارے گوبر اور موتر میں نواز کرو کیونکہ یہ دونوں وستویں پرم پویتر ہیں تم نے میرا مان رکھ لیا آتھ تمہارا کلیان اور اس کے بعد لکشمی دیوی وہاں سے انتدان ہو گئی تو اس سے گوبر کا مہاتمہ پتہ لگا تو اب گائیوں کا مہاتمہ مات سنیے اس کو ہم لوگ اگلے شو میں کریں گے پارٹو میں گائیوں کی بہت مہیمہ ہیں بہت زیادہ مہیمہ ہیں اور جو مسلمان بھائی لوگ ہیں جو مسلمان لوگ سن رہے ہیں میرا آپ سے بہت منت آگ رہ ہے کہ اپنے سماج کے کلیان کے لئے اس کو میری ونتی مان لیجئے آپ اپنے سماج پاکستان کی فٹیچر حالت ہے اسی لئے ہے امریکہ ہر کل بینکرپ اسی لئے ہو گیا گائی کی ہتھی رومن سامراج چلا گیا بیٹیش سامراج چلا گیا سب چلا گیا اور گائیوں کی ہتھی ہوتی ازرایل پیلسٹائن سب جگہ ایک دن بھی شانتی سے نہیں نکلتا ان کا ٹھیک ہے تو میرا آپ سے آگ رہا ہوگا کہ آپ لوگ گوہتیا کو ترن بند کر دیں ہندو کو چڑھانے کے لئے گوہتیا مت کریں آپ کو کوئی بھی نرک جہنم جو آپ بولتے ہیں وہ بھی آپ کو بچائے گا نہیں یہ میرا آپ سے آگ رہے اور ہندو سے میرا آگ رہے کہ گائیوں کی رکشہ کریں گائیوں کی پوجہ کریں گائیوں کے مل مطر گوبر اس کو پرساد کے روپ میں مانے کیونکہ گوبر میں اور مطر میں لکشمی کا آواز ہے گائے کا ہر انگ کے روپ میں نہ دیکھیں کی پروٹین ندھ ملے گا وائٹیمین ندھ ملے گا اس کے چکر میں جھنگور کھانا چھوڑ کر دیا ہے مکھی لوگ پکا پکا کھائیں گے آرڈی میں دیکھ رہا ہوں گراس ہاپر میکسکو میں اس کو ڈلیکی چلتا ہے تو پروٹین بھوزن سے پروٹین نہیں بھوزن کرت ہوتا ہے بھگوان کو دیا وہا بھوگ پھر پرساد بنا کے کھائیں پرساد سرو دکھان حنیرت سے اوپ جائیت پرسند چیت سہیہ شک بدی پڑی 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 پرساد سے سارے دکھ دور ہو جاتے بھوگ لگائیں کھائیں بھوگ لائک شیئر سبسکرائب اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جب دبائیں بیل آئیکن کیونکہ ہمارے چینل اتنا جیادہ سپریز جائے آپ کو بتا نہیں سکتا ہوگا جب سے میں نے وہ نیٹیو امریکن کے اوپر شو کیا ہے پورا چینل نیچے آگیا ہے امریکن گورنمنٹ وہ یوٹیوب چینل آپ ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں